سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل ناتے رجا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہر روز نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن ارض کرنے یہ چلا تھا کہ سیدہ فاطمت الزہرہ نے مولا کائنات سے پوچھا میرے سرطاج اب آج افسردہ سے غمگین سے ہیں میرے مولا نے کہا ہاں فاطمہ غمگینی کی وجہ یہ ہے شہزادی رسول آج میں ایک دعوت سے آ رہا ہوں اور وہ دعوت نبی کے یار عثمان زنورین نے عثمان غنی نے کی ہے اللہ کی رسول علیہ السلام و تسلیم کی سب یاروں کو سات سات دعوت دی ہم بھی اس دعوت میں شریک تھے لیکن دعوت اس انوکی انداز کی تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے جتنے قدم چل کر عثمان کے گھر تک گئے عثمان سارے قدم گنتے رہے اور اتنا لذیذ کھانا کھلایا اور جب کھانا کھا چکے تو عرض کیا آقا آج میرے بھاگ جگے آپ میرے گھر تشریف لائے قربان حضور کے یار کتنے شان بالے تھے کہ ان کے گھر میرے آقا کے قدم جاتے تھے حضور علیہ السلام تشریف لاتے تھے ہائے ان قدموں کی شان کیا جو قدم عرش کو لگے تو عرش کی میراج ہو جائے جب وہ قدم صحابہ کے گھر میں جاتے ہوں گے تو ان گھروں کا حال کیا ہوتا ہوگا اللہ ہو اکبر بلکہ وہ یوں کہتے ہوں گے کہ آج میں کیسا لگ رہا ہوں میرا گھر کیسا لگ رہا ہے ارے کیسا لگ رہا ہے جنبی حسرت کی نگاہ سے میرے نبی کے یاروں کے گھروں کو دیکھتی ہوں گی کہ میں تو منتظر ہوں اور یہاں تو محبوب کے قدم آ چکے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں ہم تو دعا کرتے ہیں سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائیں چراغا یا رسول اللہ ہم تو منتظر ہیں اللہ ہو اکبر میرے آقا آو کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے یا رسول اللہ اگر آپ آئیں حضرت جامی کہتے ہیں چوسوے من گزر آری من مسکیز ناداری فیدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ حضور میں تو گریب اور مسکین ہوں اگر کبھی آپ میرے گھر تشریف لائیں تو میں گریب ہو کر کیا سکتا ہوں یہ کروں گا کہ میں آپ کی نالین پہ قربان ہو جاؤں گا اس میں بھی میرا فائدہ ہے اس میں بھی میرا فائدہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں کتنے خوش نصیب ہیں وہ ان کے مقدر کتنے عظیب ہیں کہ جن کے گھر آقا جاتے ہیں اور وہ کتنی قدر اور کشان سے حضور کی دعوت کرتے ہیں اس کریں آقا آپ تشریف لائے میرے تو بھاگ جگے میرے مقدر اجلے ہوئے یا رسول اللہ جتنے قدم آپ چل کر کے آئے ہیں آپ کے آنے کی خوشی میں میں سارے غلاموں کو اتنی تعداد کے مطابق غلاموں کو آزاد کرتا ہوں مولا کہتے ہیں فاطمہ ہمارے گھر نہ اتنے غلام نہ اس شان کی دعوت سیدہ کو جو ہے وہ مولا علی کے کہنے پر پیار آیا شہزادی کونین نے ملک فردوس بری نے با اختیار باپ کی با اختیار بیٹی نے اپنے سرتاج سے پورے وسوک اور پورے یقین کے ساتھ کہا یقین کے لب و لہجے میں علی جاؤ ہم بھی نبی کی دعوت کریں گے محبوب خدا کی دعوت کریں گے اور انشاءاللہ اپنی دعوت اس دامات سے بہتر ہوگی اس لیے کہ عثمان غنی بھی نبی کے دامات ہیں اور علی بھی نبی کے دامات ہیں لیکن دونوں کی داماتی برابر برابر نہیں ہے اس لیے کہ عثمان غنی جناب رکیہ اور ام کلسوم کی وجہ سے دامات ہیں اور علی سیدہ فاطمہ کی وجہ سے دامات ہیں تو اس معاملے میں چونکہ یہ بیٹی کا مرتبہ ان ساری بیٹیوں سے افضل ہے تو سیس شہزادی کونین نے ملکہ فردوس بری نے جنت کی مالکہ نے کہا کہ جائے حضور کو ہم دعوت دیں گے حضور کو آپ دعوت دے دیں انشاءاللہ ہم عثمان غنی سے بہتر دعوت کریں گے آقا کریم کی اور علی سنیں دعوت تو حضور کو دیں ان کے یاروں کے ساتھ دیں اور جب آقا آئیں تو آپ بھی قدم گنتے آئیں سرکار علی نے کہا مگر فاطمہ سیدہ نے کہا آپ مجھ پہ چھوڑ دیں اب آگے ہونا کیا ہے وہ مجھ پہ چھوڑ دیں اللہ ہو اکبر اے خاتون جنت کی کنیزوں یہ سیدہ فاطمہ کے اختیارات بھی عرض کر رہا ہوں لیکن کتنا یقین ہے اور کس ذریعے سے یہ مشکل حل ہوگی ذرا اس پر بھی توجہ کریں گویا کہ قیامت تک نبی کی شہزادی نے ہر بیٹی کو بتا دیا جب مشکل بقام آئے تو کرنا کیا چاہیے جب تکلیف آئے تو کرنا کیا چاہیے جب مسال آئے تو کرنا کیا چاہیے ادھر مولا علی نے دعوت دے دی میں آقا علیہ السلام نے یاروں کو لیا اب علیہ مرتضاء کے گھر حضور سید عالم دوسرے دن جو ہے وہ تشریف لائے مولا علی قدم گنتے رہے لیکن گھر میں کچھ پکا نہیں اس لئے کہ گھر میں پکتا تو مولا علی کو معلوم ہوتا کہ پک کیا رہا ہے سامان تو علی نے ہی لانا تھا تیاری تو میرے مولا نے یہ کرنی تھی لیکن یہی ہوا کہ گھر میں کچھ پکا نہیں مہمانوں کے آنے کا وقت آیا تو سیدہ فاطمت الزہرہ نے نبی کی شہزادی نے مسلح بچھا دیا اور مسلح پر کھڑی ہو گئی اب میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ ذوق کہاں سے ملا یہ فکر کہاں سے ملی کیونکہ وہ رسول جو ہر بے قرار دل کا قرار ہے ہر بے چین دل کا چین ہے ہر بے اتمنان دل کا اتمنان ہے ہر مسترب دل کی فریاد ہے جب بدر کے میدان میں ایک طرف تین سو تیرہ اور دوسری طرف ہزار کا لشکر تھا تو حضور علیہ السلام و تسلیم اس وقت تو رب کی بارگاہ میں مسلح بچھا کر نماز ہی تو پڑھ رہے تھے فریاد ہی تو کر رہے تھے رب کی بارگاہ میں آہوزاری ہی تو کر رہے تھے گویا کہ سیدے عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رب کی بارگاہ میں مسلح بچھا دیتے ہیں کب جب حضور علیہ السلام کو بظائر کوئی مشکل پیش آتی ہے اور ہمیں مشکل آتی ہے تو ہم اپنے جیسے بندوں کے پاس دوڑتے ہیں یاد رکھو ہر مشکل کا حل نماز میں ہے سیدہ نے مسلح بچھایا دور اکت نماز پڑھی اور سر کو سجدے میں رکھ دیا سر سجدے میں رکھ کے کہتی ہے اللہ مجھے رسوہ نہ کرنا تیرے محبوب کی بیٹی کو رسوہ نہ کرنا میں نے تہہ تیرے حبیب کو بلاب لیا ہے مولا کھانے کا انتظام کر دے ابھی یہ جملے مکمل نہ ہوئے تھے کہ فاطمہ کے گھر کا کھانا تمام گلیوں کے اندر مہکنے لگا خوشبو سے لوگوں کے مشاہ میں جہاں معطر ہونے لگے اللہ اکبر اور سیدانے پھر ادھر کھانے کی خوشبو سنگی تو ادھر پھر ارز کی اب غلاموں کا کوئی انتظام بھی تو ہو جائے اور اس سے بہتر آزادی کا انتظام ہو ادھر سجدے سے سر اٹھایا دسترخان لگا اور کھانا کھاتے رہے آقا مسکاتے رہے لوگ تعریفیں کرتے علی کھانا آج تک ہم نے کبھی دیکھا نہیں کھانا تو دور کی بات اس کی لذت سی لذت ہم نے کبھی نہیں چکھی جب کھانا ہو گیا تو غیب دا رسول نے پوچھا آج جو تم نے فاطمہ اور علی کے گھر کھایا بتائیں کیسا تھا حضور ایسا کہ کبھی تصور نہیں کر سکتے نہ سوچا تھا نہ سنا تھا تو آقا انہیں اشارت فرماتے ہیں یہ کھانا کہاں سے آئے پتا ہے یہ کھانا جو تم کھا رہے ہو یہ کھانا جنت کا کھانا ہے اللہ ہو اکبر پھر میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج تمہیں علیہ و فاطمہ نے جنت کا کھانا کھلایا اس کے بعد لوگ حیران تھے کہ عثمان نے تو غلام بھی آزاد کیے تھے عثمان نے تو غلام بھی آزاد کیے تھے آج کیا ہوگا میرے آقا پہ وحی کا نزول ہوتا ہے صدرت منتحا کی بلبل مرغِ صدرہ بارگاہِ رسالت میں حاضروں کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جتنے قدم آپ چل کر کے آئے ہیں ہر قدم کے بدلے اتنے ہزار کی تعداد میں اللہ نے فاطمہ کے کہنے پر آپ کے غلاموں کو جہنم سے آزاد فرما دی جو ایک حاضروں کو ج surveillance ڈنے ڈا